اسلام علیکم دنیا نیوز میں میں ہوں آپ کی ساتھ آئی شہر فکار اسے ڈالتے ہیں دنیا ہٹائیں پنجاب اسیملی میں ہنگامہ آرائی رانہ سناؤلہ نے شاکت بسرا کو جھاڑ پلا دی کراچی میں قوام متحدہ کی گاڑی پر فائرنگ غیر ملکی ڈاکٹر اہلکار زخمی آئی جی سینڈ کا کہنا ہے کہ کوئی کتنا بھی باثر ہو کارروائی کریں گے کچھ نوالا میں پارلومس مزدوروں کا عجرتوں میں اضافہ نہ ہونے پر احتجاج جی ٹی روڈ بلوک کر دیا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے لئے قومی ٹیم کا اعلان آج ہوگا کامران اکمل امران نظیر اور عبدالرزاک اور یاسر عرفات سپارٹ کا حصہ ہوں گے اور سپین میں بجٹ کٹوٹیوں کے خلاف مظاہروں میں فائر فائرٹرز پولیس اہلکار اور نرسے بھی شامل پرہک کے کراچی کے علاقے سہراب گوٹ میں اکوام متحدہ کی گاڑی پر فائرنگ سے اکوام متحدہ کی اہلکار سمیت دو افراد سخنی ہو گئے ہیں مزید جانتے ہیں دنیا نیوز کے نمائندے بابر سلیم سے بابر ابتدائی تحقیقات میں کیا معلومات ملی ہیں آج کراچی کے علاقے سہراب گوٹ میں اکوام متحدہ کی گاڑی پر فائرنگ ہوئی ہے جس سے ایک ڈاکٹر اہلکار سخمی ہو گیا ہے مزید جانتے ہیں بابر سلیم سے بابر بتائے گا ابتدائی طور پر کیا معلومات حاصل ہوئی ہیں ایشہ یہاں پولیو ویکسینیشن کیمپین جاری تھی کراچی میں سوراب گوٹ سے متصل ہے جو نیچو خورنی یہاں زیادہ تر جو افوان ماجرین ہیں وہ آباد ہیں ان کے پولیو ویکسین کا آغاز کیا گیا تھا جس کے بعد جو ہے یہاں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن جو کہ افوان میں متحدہ کا زیلی ادارہ ہے اس کے ڈاکٹرز یہاں آئے ہیں جن کے اوپر نامعلوم افراد نے ان کی گاڑی پر فائرنگ کی ہے جس کے نتیجے میں ایک ڈاکٹر ہیں جن کا نام فوسٹن بتایا جا رہا ہے ان کی گولی لگی ہے کمر سے آر پار ہوئی ہے گولی ان کو منتقل کیا گیا اقتدائی طور پر پٹیل اسپتال جہاں سے نیک میری اسپتال جو ہے وہ منتقل کر دیا گیا ہے واقعے کے فورن بعد پولیس اور عالی حکام جو ہیں وہ موقع پر پہنچے ہیں اور پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ اس وقت علاقے میں جو ہے وہ تائینات کر دی گئی ہے جی بابر سلیم بہت شکری آپ کا دنیا نیوز سبت کے لئے اتنا ہی مزیدہ ہم قبر اور اپ ڈیٹس کے لئے آپ وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ دنیا نیوز ٹاک ٹی وی موسیقی